اسلام علیکم ایڈرون دس اس پلال فارم ویڈیو والی سرکار اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انبوکس کرنے جا رہے ہیں ویوو وائی سیون ون کو یہ ایک لور میڈ رینج موبائل فون ہے ویوو کی طرف سے اور اگر آپ اس کی پرائس کی بات کرتے ہیں تو اس کی پرائس بیس ہزار روپیہ تھی لیکن ریسنٹلی ویوو نے اس کی جو پرائس ہے اس کے اندر دو ہزار روپیہ کم کر کے اس کی پرائس اٹھارہ ہزار کر دیا تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس کو انبوک دیکھیں گے کہ اس کی باکس کے اندر ہمیں کیا کیا ملتا ہے اور اس کی جنرل لک کیسی ہے اور آنے والی ایک ویڈیو کے اندر میں اس موبائل فون کا مکمل ریبیو ہے وہ آپ لوگوں کے لئے لے کر آؤں گا تو اگر آپ لوگ چینل کے اوپر نئے ہیں میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی وہ ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹفیکیشن آ جائے اس کے علاوہ یہ موبائل فون مجھے پروائیڈ کیا ہے صاحب لنکس والوں نے جن کی لا لہور میں شاپ ہے تو اگر آپ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں آپ دیفینیٹلی ان کی شاپ کو وزٹ کر سکتے ہیں اور آپ ڈسپوائنٹ نہیں ہوں گے میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا آئیں اس کو انبوکس کرتے ہیں اگر آپ لوگ اس کے باکس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ملتا ہے یہ وائٹ کلر کا باکس اور فرنٹ سائٹ کے اوپر ویوو کی برینڈنگ ہے یہ موبائل فون کے پچھے بنی ہوئے اور ایک چیز جو کہ مجھے انٹرسٹنگ لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آتا ہے اٹھارہ ہزار کی پرائیس رینج میں اور اس موبائل فون کے اندر فنگرپنٹ سینسر نہیں ہے تو اوپو اور ویوو ہمیشہ ہی سائیڈ بائی سائیڈ موبائل فونز لانچ کر رہی ہوتی ہیں اور یہ میرے خیال سے اوپو کا جو اے ایٹی ٹری ہے اس کے مقابلے پہ ہے اور بیک سائٹ کے اوپر آپ کو کچھ سپیسیفیکیشن ضرور لکھے ہوئے مل جاتی ہیں اگر میں آپ کو یہاں پر زوم ان کر کے دکھا سکوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے اندر فل ویوڈ ڈسپلی ہے جو کہ بیزرلس ڈسپلی ہوتا ہے اس کے علاوہ کالکم کا سی پیو ہے اب یہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کے اندر سنیپ دیگن کا کونسا پروسیسر ہے لیکن اٹلی سنیپ دیگ اور اس کے علاوہ اس کے اندر فیس انلاک ہے کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فنگرپینٹ سینسر جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے بیک سیٹ کے اوپر آپ لوگ اس کا کلر پڑ سکتے ہیں جو کہ ہے مائٹ پلاک اور اس کے علاوہ یہ ایل ٹی وغیرہ کو سپورٹ کرتا ہے تو زیادہ ڈیٹیلز نہیں لکھی ہوئی باکس کے اوپر تو میں آپ لوگوں کو زیادہ ٹائن نہیں ویسٹ کروں گا مستر چھوڑا پرانے والا ورجن ہمارے پاس آویلیبل ہے اور آئیں اس کو انباکس کر لگتے ہیں باکس کے اندر سب سے پہلی چیز جو کہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہ ہے آپ کی ڈیوائس اور اس کو میں یہاں سے گر ریموف کرلوں تو اگین یہ دیکھنے میں ایک ویوو کا فون ہی لگتا ہے ویوو کے سارے فونس جو ہیں وہ آلموسٹ ایک ہی طرح کی لک پروائیڈ کرتے ہیں اگر آپ ان کو فرنٹ اینڈ سے دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر سکرین پروٹیکٹر جو ہے وہ پہلے سے اپلائیڈ ہے اس کے علاوہ اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ باکس کے اندر کیا کیا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے سٹیکرز ہیں کچھ پیپر ورک ہے اس کے علاوہ آپ کو مل جاتا ہے ویوو کا یہ بڑا بڑا چارجر اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ بیشک ایک بہت بڑے سائز کا چارجر ہے لیکن اس کی جو ایمپیئر ریٹنگ ہے وہ صرف ایک ایمپیئر ہے تو یہاں پر ویوو نے ایتنا بڑا چارجر کیوں بنایا ہے کیونکہ یہ نارمل جو اب دو ایمپیئر کے چارجرز آتے ہیں ان سے بھی سلو چارجنگ پروائیڈ کرے گا لیکن اگین یہ ایک بہت بڑا چارجر ہے اور اس کے ساتھ آپ کو مل جاتی ہے مایکرو یویس بی کی کی کیبل اور اس کے ساتھ ہینٹریز نہیں آتی تو اگر آپ اس فون کو بائی کریں گے آپ کو جو ایئر فونز ہیں وہ اس کے ساتھ دیکھنے کو نہیں ملیں گے اور یہ بڑی انٹرسٹنگ چوئیس ہے ویوو کی طرح سے کیونکہ نارملی ہمیں ایئر فونز مل رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو سیم ایجیکٹر ٹول مل جاتا ہے تو فون جو ہے وہ یہاں پر آن ہو چکا ہے اور اور ویوو کے جو فونز ہیں وہ سٹارٹنگ میں اردو کے اندر ہوتے ہیں لیکن آپ اس کی لینگویج جو ہے اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں میں اس کو سیٹ اپ کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں اوکی جو تو فون فائنلی سیٹ اپ ہو چکا ہے اب تھوڑی سی بات کر رہتے ہیں اس کے ڈیزائن کی آپ کو بیک سائٹ کے اوپر یہ کیمرا یونٹ مل جاتا ہے جس کے ساتھ لیڈی فلیش موجود ہے نیچے والی سائٹ پر آپ کی چارجنگ کی پورٹ اور 3.5 میلیمیٹر کا ہیڈ فون جیک اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ جو انٹینہ بینڈز ہیں وہ کافی حد تک آئی فون سیون کا جو ڈیزائن آیا تھا اس سے کاپیڈ ہیں تو ویوو اور اوپو دونوں ہی آئی فون کو کافی کاپی کیا کرتے ہیں اور ابھی تک جو مجھے اس کی فیس آئیڈیا وہ کافی تیز کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن آنے والے وقت میں میں اس کو چیک کروں گا تھوڑی کنڈیشن کو چینج کر کے چیک کروں گا اور اس کے بعد ہی آپ کو اپنا مکمل اور کمپریہینسیو ریویو پروائیڈ کروں گا لیکن ابھی تک کے لیے اگر آپ بات کرتے ہیں اس کی فیس آئیڈی کی تو وہ کافی تیز کام کر رہی ہے اس کے علاوہ مجھے امید ہے کہ اس کے جو کیمراز ہیں وہ اچھے ہوں گے ہم دیکھ لیتے ہیں اگر ہم سیٹنگ ہو جاتے ہیں تو یہاں پر زیادہ ڈیٹیلز تو نہیں آ رہی نارملی یہاں پر سیٹنگ پر بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ کتنے میگا پیکسل کی امیج ہوگی لیکن یہاں پر نہیں ہے تو آپ کو اسے سے گزارہ کرنا پڑے گا بائی دوئے اس کا جو بیک کیمرہ ہے وہ فل ایج ڈی میں ریکارڈنگ کرتا ہے اور اگر آپ بات کرتے ہیں فرنٹ کیم کی تو وہ بھی فل ایج ڈی میں ریکارڈ کر رہا ہے تو یہ کافی پلس ہے اب اس موبائل فون کو میں مکمل طور پر ٹیسٹ کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس کا جو ریویو ہے وہ جل سے جل لے کر آؤں ویڈیو پسند ہی ہوگی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند ہی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا دو سکتا ہے شیئر کیجئے گا مجھے پتا ہے میں پچھلے دو دنوں سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا لیکن اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ میں کافی زیادہ بزی تھا تو آنے والے دنوں کے اندر ویڈیوز جو ہیں وہ رگولرلی آئیں گے ویڈیوز کا توفان آ رہا ہے اور اگر آپ لوگ یہاں پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں گے تو آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائیں گی ویڈیو کے نیچے ریٹ کے لئے کا بٹن بھی آ رہا ہوا گا سبسکرائب کرنے کے لئے اور اس کے ساتھ بیل کا جو آئیکن ہے اس پر ضرور کلک کر دیجئے گا اس ویڈیو ایتنا ہی اس ویڈیوز نے گا اللہ حافظ